منسٹرز وہاں پہ تشریف لے جاتے ہیں وہ ایک کارڈینیشن میٹنگ وہاں پہ کی جاتی ہے اس سے OIC کا آئندہ کا جو لائے عمل ہے اس کے اوپر باتچیت ہوتی ہے اور اس کے اوپر اس کو فائنلائز کیا جاتا ہے پھر ایک OIC کانٹیک گروپ آن جمعو اینڈ کشمیر جو ہمارے لیے ایک بہت ہی ایک امپورٹنٹ کانٹیک گروپ ہے اس کی میٹنگ ہوئی اور جہاں پر ہم نے اور تمام فورن منسٹرز جو اس کے میمبرز ہیں انہوں نے کشمیر کے جو ہمارے مسلمان ہیں کشمیری بھائیوں کی وہ بڑے ہی واضح الفاظ میں انہوں نے وہ ان کی حمایت کا اعلان کیا بلکہ انہوں نے وہاں پر جو انڈیا نے وہاں پر آکیپائیڈ کشمیر میں جتنی بھی انسانی حقوق کی پاملی کی ہوئی ہے اس کی بھی نشاندہی کی اور جو ان کا جو رائٹ آف سیلپ ڈیٹرمینیشن ہے ان اکورڈنس پر دی یو این سیکیورٹی کانسٹ ریزولوشنز اس کو جلد از جلد امپلیمنٹ کرانے کے لیے انہوں نے اس پر زور دیا پھر اس کے علاوہ شنگھائی کوپریشن اورگنائزیشن کی منسٹریل میٹنگ تھی جس کو میں نے اٹینڈ کیا اور اس کے اندر ہماری ایک سٹیٹمنٹ بھی ہوئی سیکا جو ایک اورگنائزیشن ہے اس کی بھی ہوئی جی سیونٹی سیون ان چائنہ کا ہے جو ہمارا جو گروپ ہے اس کو بھی جس کو ہم نے پہلے پچھلے سال چیئر بھی کیا تھا کلائمیٹ کے ایشیوز پہ اس کی یہاں پہ اس دفعہ میٹنگ ہوئی تو اس کے اندر بھی ہماری تھی پھر ایک لاؤس ان ڈیمیج اور کلائمیٹ ریلیٹڈ جو میٹنگ تھی اس کے اوپر بھی ہمارا اس میں ہماری کافی ایکٹیف پارٹسپیشن رہی میری کوئی تقریباً بیس کے قریب بائیلیٹرل میٹنگز رہی جو مختلف ممالک کے سے جس میں یورپین فارن منیسٹرز بھی تھے میڈلی اسٹ کے بھی تھے اور پھر عرب لی کے سیکریٹری جنرل اور جی سی سی کے سیکریٹری جنرل وہ بھی شامل تھے میرا بھی وہاں پہ میڈیا انٹریکشن ہوا ٹی آئی ٹی ورل تھا آل جزیرہ تھا اور پھر یو این کارسپونڈنٹ اسوسییشن اس کا بھی ہوا اور پھر جو تنگ ٹینک جو انٹریکشن تھا اس میں ایشیا سوسائیٹی ہے اور ایک ہماری یو ایس پاکستان بزنس کانسل فور انٹرنیشنل انڈرسٹیننگ یہ بہت ہی ایک اہم بزنس فورم ہے جس کے سی ای اوز نے میمبرز نے آکے جن کے ساتھ میری میٹنگ ہوئی اور ان کا ایک ڈیلیگیشن جلد پاکستان میں بھی آئے گا مقصد یہ تھا کہ ان جو یو ایس پاکستان کے بزنس من ہیں وہ زیادہ سے زیادہ پاکستان کے اوپر توجہ دیں انویسپنٹ کے لیے ان کو پھر جو ہمارا سپیشل انویسپنٹ فسیلیٹیشن کانسل ہے اس کے اوپر بریفنگ دیئی ہے تو جس کے اوپر وہ کافی ایکسائیٹمنٹ تھی پھر ایک ہمارے پاکستانی بزنس پاکستانی امریکن بزنس من کا ایک گروپ ہے جس کو پی ٹوینٹی ون کہتے ہیں تو ان کا ڈیلیگیشن بھی آیا پرائم منسٹر نے اپنے جو اجلاس جو یو این سیکیورٹی کانسل کا جو ایڈریس تھا اس کے اندر انہوں نے ایادہ کیا ایک تو کشمیر کی جو آزادی ہے اس کے لیے رائٹ آف سیل بیٹامیریشن کے لیے اس کے لیے پاکستان کی بھرپور جو سپورٹ ہے اس کا ایادہ کیا اس کی ہائلائٹ کیا وہاں پہ جو ہیمن لائٹس کی وائلیشنز ہیں جو پرائم منسٹر نے اپنے ایڈریس کے اندر جو دیولپمنٹ جو ہمارے ابجیکٹیوز ہیں اس کو پورا کرنے کی کمیٹمنٹ کا وہاں پہ اظہار کیا اور اس کے لیے جو پاکستان نے سٹیپس لیے ہیں اس کو بھی ہائلائٹ کیا اسی طریقے سے پرائم منسٹر نے اپنے جو خطاب کے اندر جو اپنے جو ایکنومک سیچویشن ہے پاکستان کی بارے میں اور کہ کس طریقے سے اس کو امپروف کیا جا رہا ہے جس قسم کے اقتعامات کیا جا رہے ہیں اس کے بارے میں بات کی سپیشل انویسمنٹ فائننشل جو بارہ فسیلیٹیشن کانسل ہے اس کی بات کی اور پھر کائمیٹ چینج جو ہمارا بہت بڑا چیلنج ہے اس کے بارے میں بات کی گئی اور پرائم منسٹر also called for the implementation of the commitments which were made in COP 27 in شرمال شیخ related to loss and damages and the climate fund اور پھر انہوں نے جو climate کی جو commitment کی اس کے بارے میں کہا کہ وہ جو ایک جو ایک annual fund جو کرنا ہے create اس کو جلد از جلد create کرنے کی ضرورت پر زور دیا وہ کوئی تقریبا ہنڈر بلین ڈالرز کا fund ہے اور اس کے اندر انہوں نے انہوں نے اس بات پہ زور دیا کہ اس میں سے 50% of that ہنڈر بلین ڈالرز can be spent on adaptation in the most affected countries تو یہ ان کا ایک لوبے مختصر سے ایک خلاسہ تھا جو کہ وہاں پہ ان کے ایڈریس کا تھا تو میں نے میں سوچا کہ آپ کو ان چیزوں کے اوپر بریف کروں اور ساتھ ہی ساتھ اگر آپ کے کچھ سوالات ہوں تو ان کو جواب دیا جا سکتا ہے thank you so much thank you تو کیا یہ سوالے سے کوئی آپ کی ڈیلیبریشن کی میں آپ کو یہ چیز بتاؤں جی کہ یہ وہاں پر بھی یہ سوال کیے گئے وہاں پر تو ہمارا جواب جو اس کے بارے میں ہے وہ تو بڑا ہی کلیر ہے ہمارا جواب یہ ہے کہ ہم ایک تو جو بھی فیصلہ کرتے ہیں پاکستان میں کسی بھی ایشو کے اوپر تو اس کے اوپر وہ ہماری جو جو نیشنل انٹریس ہوتے ہیں وہ سرے فیرست ہوتے ہیں اور اس وقت ہمارے ہاں کوئی بھی ایسی سوچ نہیں ہے پاکستان میں اسرائیل کے بارے میں اس لیے سوچ نہیں ہے کہ وہاں پر یو این جنرل اسیمبلی میں جب جو ہمارا پرائم منسٹر کا خطاب تھا یا میرا ایک او آئی سی کانٹیک گروپ کا جو پیلسٹائن پہ تھا جو میں بھی اس کا ممبر ایس فارم منسٹر پاکستان بھی ممبر ہے تو اس میں ہم نے بڑے ہی واشگاف انداز میں اس بات کو کلیریفائے کیا تھا کہ جی کہ کشمیریوں کو کے ساتھ جو ایک جبر و ستم ہو رہا ہے اسرائیلی فوج کے ہاتھوں اس کو ختم ہونا چاہیے اور کشمیریوں کو ان کا حق خود ارادیت ملنا چاہیے اور کشمیریوں کو جو سوری میری سوری فلسطینیوں کو ان کا حق خود ارادیت ملنا چاہیے اور وہاں پر جو سیٹلمنٹس ہو رہی ہیں ان کو بند کیا جائے اور فلسطین کا جو مسئلہ ہے وہ کشمیری فلسطینی عوام کی امونگوں کے مطابق حل کیا جائے اور ان کے جو پاکستان یہ چاہے گا کہ کشمیری جو فلسطینی عوام جو ان سے ہیں ان کو پری نائنٹین سکسٹی سیون جو بارڈرز ہیں اس کے مطابق ان کا فلسطین ایک ازاد ریاست کے طور پر قائم ہو اور جو القدس الشریف ہے وہ اس کا فلسطین کا دارالخلافہ ہونا چاہیے یہ پاکستان کی پوزیشن تھی اس کو پاکستان نے بارہا وہاں پر اس کو ریٹریٹ کی آپ نے ہم نے جو میڈیا انٹریکشن میں بھی اور یو ان کی جنرل اسیمبلی میں بھی جتنے بھی اجزاز ہو اس میں بھی یہ بات کی گئی اور میں ایک چیز اور بتا دوں بتا دوں کہ جو جو اسرائیل کے متعلق یا فلسطین کے بارے میں جو پاکستان کی جو پوزیشن ہے وہ کل بھی وہی تھی آج بھی وہی ہے اور انشاءاللہ مستقبل میں بھی وہ وہی ہوگی پاکستان ایک سوال کسی نے مجھے کہا کہ جی کیا پاکستان تقلید کرے گا باقی ممالک کی جو اپنا ان کے ساتھ رابطے میں ہیں تو ہم نے کہا کہ جی وہ ہم تقلید کے چکر میں نہیں ہیں ہم کہ نہیں کرتے ہم اپنے نیشنل انٹریسٹ کو دیکھتے ہیں ہمارا جو موقف ہے وہ اپنا ایک قلیدی بنیاد پہ ہوتا ہے تقلیدی بنیاد پہ ہوتا ہے کس کی زکلی میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ جو فلسطین کا جو ہے حق خود ارادیت کا جو انسہ ہے جو ایشو ہے وہ بھی کشمیریوں کا بھی وہی ہے تو اگر ہمارا جو نیشنل انٹریسٹ حق خود ارادیت کے ساتھ بابستہ ہے اگر ایک ہمارے کشمیر کی ایشو کے ساتھ اور ہم باہنوں کا اگر کہتے ہیں کہ فلسطین کا بھی وہی ہو تو وہی ہے بیسیکلی دیکھ بکنس پہت اپاہ نیشنل انٹریسٹ شابط راجر شابط راجر شاید شابط راجر کے ساتھ نیشنل انٹریسٹ ہمارے کشمیری کینیدین فارمینسٹر جستیل کرلو جستیل دنورد نے انگیری فاکاتی مجمودمی جو چیز کنیوید نہیں ہے شکریہ چیز کنیوید بن کرتیو برای وقتی از دوتا دوںに جیب جیبایت آجتا ہے کہ وہ مجمودمی چیز کنیوید کی طرف علیہ وقتی منطبعار شکل ہو رہا ہر دکتا ہے موسیقی 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 کی پانچ چھے میٹنگز کا ذکر کیا تو یہ تو وہ میٹنگز تھیں جو کہ بائی لیٹرل میٹنگز تھی بٹ لیکن اس کے علاوہ پرائم منسٹر کی اور کوئی جزنز ہیڈز آف سٹیٹس کی ساتھ جب وہ کسی میٹنگ میں جاتے تھے یا جنرل اسیمبلی میں جاتے تھے اور اپنے یا کسی سپیسیفک میٹنگ کے لیے جائے کرتے تھے چاہے وہ کلائمیٹ چینج سے متعلق ہو یا چاہے ایس ڈی جی سے متعلق ہو یا پریونشن آف ڈیزیزز ایٹسٹرہ سے متعلق ہو تو اس میں بیشمار اور ہیڈز آف سٹیٹس ان گورنمنٹ سے بھی ملاقات ہو جاتی چیز کہ آپ کو کافی ہوتا تھا تو میرے خیال میں اس چیز کو تو ایشو بنانے کی ضرورت نہیں ہے کسی صاحب نے میرے سے پوچھا مثلا کہ جی جی یہاں پر کیر ٹیکر سیٹ اپ کو آنے کی کیا ضرورت تھی تو اس کے جواب میں میں نے یہ کہا کہ کیر جب کیر ٹیکر سیٹ اپ پاکستان میں ہوتا ہے تو دنیا میں جو کچھ ڈیویلپمنٹس ہوتے ہیں ان کی وہ وہ رک نہیں جاتی وہ چلتی رہتی ہیں اور پاکستان کا جنسا ہے ایک پوائنٹ او ڈیو چاہے وہ کیر ٹیکر سیٹ اپ ہو چاہے کوئی بھی وہ جو ایک جو الیکٹڈ سیٹ اپ ہو وہ موقف تو رہتے ہیں جس کو آپ نے ہائی لائٹ کرنا ہے اور کنوے کرنا ہے مثلا جو بائی لیٹرل میٹنگز ہوتی ہیں اس کی اندر بے شمار آپ چیزیں جنسی ہیں وہ اس پہ اگریمنٹس ہو جاتے ہیں جس کو بعد میں فالو آپ کر کے ان کو کنکریٹ شیپ دی جاتی ہے الیکشنز کی آپ نے بات کی الیکشنز کا وہ وہی پہ تھے اور میرے خیال میں وہ ایک اچھی ابھی وہ کوئی it was a notional date that was announced by the election commission تو وہ لیکن اس کا ایک اچھا positive impact ہوا وہاں پہ جتنی بھی تھا کہ پاکستان کے اندر elections ہوں گے اور this is what the stance that paکستان delegation had also taken with in bilateral consultation شکریف صاحب شکریف صاحب شکریف صاحب شکریف صاحب جیسے دنیا پہ ہمیں ماضی میں دیکھا کہیں کہ سیمیزم پہ ایک اپروچ ایورپ کے اندر اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ اس پہ بڑا پرسوم ہی کیا گیا لیکن فردر وہی مہتے ہیں لاؤس کی بہت سے بہت نہیں آتا تو کیا اسلاموفوگیا کو مدنظر رکھتے ہوئے آپ نے پرانکسس صاحب یا پریکنز میں کسی چیز کو پرسوم کرتے ہیں کہ یہ کنسسٹنٹ پولیسی کے کوئی narrative وہاں پہ دیا ایک تو یہ تعلیم تو دوسرے کی بڑھائیے کہ ماضی کی چیتی بھی پاکستان کی پولیسی رکھی ایڈیا کانٹیکس میں پاکستان کی الیلیشنز میں تو کتنی دیکھنٹس ہوگی نہیں اس کو مدنظر رکھتے ہوگی جو کس پار کا اپنگ کر دورا ہے وہ کتنی حد تر موٹر تھا اور کیا آپ نے اچھی کیا ہے ایک تو خیر اسلاموفوگیا سے متعلق آپ نے سوال کیا وہ یہ ایک بڑا اہم مسئلہ تھا نہ صرف آہ تمام مسلمان ممالک کے لیے جس کو ہم نے وہاں پر پرائیم منسٹر نے بھی اور میں نے بھی اپنے بائیلیٹرل انٹریکشن میں بھی بلکہ اس کے اوپر آہم اسٹیبلشڈ ایک گروپ ہے اس کی بھی میٹنگ ہوئی جس کے اندر یہ اس کے اوپر باتچیت ہوئی اس میں جو ایک پوزیٹیو ڈیویلپنٹ ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو تمام ممالک نے چاہے وہ اسلامی ممالک تھے یا باقی ممالک تھے انہوں نے اس بات کو بہت ہی کنڈیم کی وہ آج کل ایک چل پڑی ہے ایک ویو اسلاموفوبیہ کی اور دوسرا ایمفیسائز کیا گیا کہ یونائیٹڈ نیشنز اس سلسلے میں ایک بھرپور قدم اٹھائے یون نے اس سلسلے میں کچھ اقدامات بھی کی ہیں مثلا انہوں نے ایک پندرہ مارچ کو ڈیکلیئر کیا ہے ایز ای یون ڈے فور اسلاموفوبیہ تاکہ اس کو کنڈیم کیا جائے پوری دنیا کے اندر دوسرا یہ ہے کہ اس جو ایک وہاں پر جو انٹریکشن ہوا اس کی ایک جو اہم ڈیویلپمنٹ جو سامنے آئی وہ یہ تھا کہ ڈینمارک نے ایک بل آلیڈی انٹرڈیوز کر دیا ہے اپنی پارلمنٹ میں تاکہ اس کو اسلاموفوبیہ یا برننگ آف قرآن کو یا جو اپنے جو یہ قرآن یا باقی کوئی جو ہولی بکس ہیں ان کو کرمینالائز کیا جائے اور دوسرا یہ ہے کہ اس کی ڈینمارک کی تخلید کرتے ہوئے بے شمار ممالک کے نے بھی اس پہ سوچ بچار شروع کر دیا ہے کہ کس طریقے سے وہ بھی اس کو اپنے حصہ بنائے ہماری جو اوائی سی سیکریٹری جنرل کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے اس کے اندر بھی اوائی سی آئندہ جو اپنے اجلاس کے اندر کچھ ایسے اقدامات اٹھائے گی جس کے ساتھ جس کے تحت یہ کیمپین جنسی اسلاموفوبیہ جو آج کل چل رہے اس کے خلاف اس میں میں سمجھتا ہوں کہ مزید اس میں تیزی آئے گی اور بہتر انڈرسٹیننگ ڈیویلپ ہوگی انیس ملک میرا وہ کیا سوال ہے اچھا خالق انیس صاحب انیس صاحب ایک پلوٹیکل انپریشن تھا ماضی میں کہ پاکستان جوہا وہ مزید سوال میں تنہائی کشکا ہو گیا کیا وہ انپریشن وہاں پر کہی نظر آیا اس پر یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی جو ملاقات ہیں اس پر جو پاکستان کا جمہوری نظام ہے اس کے اوپر ان لوگوں کی کیا رائے تھے یہ جو مجھے سوال کرتے ہیں مجھے تھوڑی سی حیرانگی ہوتی ہے کہ آئیسولیشن کا شکار تو پاکستان بالکل ہی نہیں ہوا اور اگر میں کہتا ہوں کہ میری کوئی بیس کے قریب فورن منسٹرز کے ساتھ ملاقات ہوئی تو اس میں چند فورن منسٹرز وہ تھے جن کے لیے ہم نے درخواست کی ان سے کہ جی وہ ہمارے سے ملاقات کریں بٹ میجورٹی آف دی فورن منسٹرز جو تھے انہوں نے تو خود وہ اس بات اس خواہش کا اظہار کیا کہ وہ پاکستان کے فورن منسٹرز سے ملے اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی ایک انٹرنیشنل ارگنیزیشن میں ایک خاص قدر و منزلت ہے وہاں پہ جو ہمارے جو فورن آفیس کے ڈیپلمیٹک جو ہمارے پرمننٹ ریپزنٹیٹیو ہیں یا باقی آفیسرز ہیں اور چاہے او آئی سی ہو چاہے یونائیٹڈ نیشنز کی کوئی بھی کمیٹی ہو اس کے اندر ہمارا ایک بہت ہی اہم رول ہوتا ہے چاہے ریفارمز کی ہو یا چاہے کسی بھی چیز کی ہو تو وہ امپریشن بالکل نہیں ہو رہا دوسرا یہ ہے کہ پاکستان ایک ڈیموکرائٹک ملک ہے پاکستان اس بارے میں ہمیں کسی بھی طرح کی کسی بھی تشویش کا سامنا نہیں کرنا بھی ہے یہ تو آپ کو گرک بیک کہ آپ کسا گئے ہاں امریکہ سے اندروں کا وطلیٰ دگھاتے ہیں بے اچھا بے شکٹا ہے چکہ شکٹا ہے یہ تو یہ گانتا ہے کہ پاکستان کی خلصیر کے والے سے تشویش کی پیدر طور یہ کہتے ہیں کہ ہم سائے کو تسلیم نہیں کرتے ان لیچی بینٹ سکت ہے لیکن ہم نے خلصو پر یہ دیکھا تھوڑا سای ڈیویشن کی ٹو اسٹیٹ آہ سلیشن کے آہ کا پاکستان میں موقع کر دیا آپ کی جو آئی سی میں تقریب سپیٹ سی ریکارڈاک جو 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 ہے وہ آہ دارالحکومت فلسطین کا تو کیا ایک تو یہ بتائی کہ کیا ہماری آہ اوریجنل جو پوزیشن تھی یہ اس سے تھوڑی سی ڈیوییشن نہیں ہے نمبر ٹو مجھے افغانستان کے حوالے سے پوچھنے کہ آپ امپورٹنٹ جگہ پر تھے افغانستان کی سوائل ہمارے خلاف استعمال آہ ہو رہی ہے آہ چترال کا واقعہ بھی آپ کے سامنے ہے اس سے پہلے جو دشتگردی کے دیگر واقعات ہیں ہمارے ڈیویشن نے بھی آہ وزٹ کیا آہ لیکن افغانستان بار بار یہ یقین دلاتا ہے کہ پاکستان کے خلاف سرد میں استعمال نہیں ہوگی اب آپ یہ بتائیے کہ اگر اس بار اس وعدے کے خلاف فردیوی تو پاکستان کا ریاکشن کیا ہوگا کن ٹرمز میں ہم رد عمل دیں گے اسرائیل کے اوپر پوزیشن تو میں نے اپنی واضح کر دی ہے بلکل فلسطین کے اوپر بھی میں نے بلکل واضح کر دی ہے پورے دو ٹوک الفاظ میں کہ ہماری پوزیشن میں کوئی بھی تبدیلی نہیں ہے تو اس بات کا میں دوبارہ اعادہ کروں گا کہ there is absolutely no change in پاکستان's foreign policy as far as palestine is concerned we have as i mentioned earlier we have stood with the people of palestine we will we are with them and we will continue to stand with them till such time they get their right to self-determination based on the میں نے جو already کہا ہے کہ جو پی نائنٹین سکٹی سیون بورڈرز ایک انڈیپینڈنٹ جو سٹیٹ ہے which is according to the satisfaction of palestine people دوسرا جو آپ کا سوال ہے افغانستان سے related تو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو دہشتگردی کے جو واقعات ہوئے ہیں پچھلے چند ہفتوں میں اس کے بارے میں ہمارے ہمیں تو بہت زیادہ تشفیش ہے اور اس کا میں ایک اور چیز بھی کہوں گا کہ نہ صرف پاکستان کو بلکہ پوری دنیا کو اس کی تشفیش ہے اس کے بارے میں اور وہ پیپل پوری دنیا کنسرن فیل کرتی ہے لیکن ایک جو اچھی چیز یہ ہے کہ ان کے ساتھ ہمارا ایک ڈائلوگ بھی چل رہا ہے اور جس کے ڈائلوگ کے اندر ہم نے ایمفیسائز بھی یہ پاک پہ کیا ہے کہ جو کہ جو افغانستان سے جو اٹیک ہو رہے ہیں پاکستان کے اوپر یا وہاں پہ جو پریزنس ہے ویریس ٹیلس گروپس کی ان کو روکنا وہ افغانستان گورنمنٹ کی ذمہ باری ہے اور یہ کہ ہماری ان سے توقع بھی ہے یہ انہوں نے اپنے بائی لیٹرل بھی کمیٹمنٹ ہے ان کی اور اگر آپ کو یاد ہو کہ ابھی ریسنٹلی جو ٹرائی لیٹرل میٹنگ ہوئی تھی کچھ چند ماہ پہلے چائنا پاکستان افغانستان کی تو اس میں بھی جوائنٹ سٹیٹ کمیٹ کے اندر اس بات کی کمیٹمنٹ کی گئی تھی کہ افغانستان کی سوائل کو استعمال نہیں ہونے دیا جائے گا پاکستان یا کسی اور ملک کے خلاف اور یہ کمیٹمنٹ بائی لیٹرل طور پہ بھی کی گئی ہے تو مجھے امید ہے امید ہے کہ افغان انٹیرم ایڈمنٹ اپنی اس جو کمیٹمنٹ انہوں نے کی ہے اس کی پاسداری کرے گا اندہ بھی اور جس قسم کے واقعات ہوئے ہیں پچھلے چاندہ ہفتوں میں اس قسم کا یہ دوبارہ ریپیٹ نہیں ہوں گے محمد ناظم محمد ناظم محمد ناظم